اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب بہت اچھے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کاسی ملی شاکی کہ وہ کیا کہتے ہیں استاد گنے درخت کی مانند ہوتا ہے ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو زندگی صدیوں سالوں مہینے مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈال جائیں اور چلتے جائیں پریشان رہنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت تلاش کر لیں اور کوئی ذمہ داری قبول کریں کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ کیا پتا ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں اس لیے آج کی ملاقات کو ناکابل فراموش بنا دیجئے محبت اور احترام سے بیجائے ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ ایک اچھی کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے اچھا سوشل ورکر بننے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کے پاس ایم اے سوشل ورک کی ڈگری بھی ہو خدمت کرنے والے کے پاس ڈگری کی بجائے خدمت کا جذبہ ہونا ضروری ہے خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کی مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں وہ علم جو آپ کو راستہ دے راستے کا شوق دے اور منزل کے قریب کرے خیر کا علم ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے اور یقین کریں آپ کو اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے اس طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کرتی ہمارے نوجوانوں کے کیریئر پلاننگ اور بامقصر زندگی کے اہمیت نہیں بتائی جاتی اس لیے وہ ڈگریوں کے امبار لگا لیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں ترقی کے لیے دوسروں سے موازنہ نہ کریں صرف اپنے ماضی اور حال کا موازنہ کریں آپ کو اپنی ترقی کی سمجھ خود بخود آ جائے گی زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائے تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ دس منٹ گزار لیں آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہم کیوں بول جاتے ہیں کہ عزت و احترام اور پیار مانگنے سے نہیں دینے سے ملتا ہے شکریہ لائک می چینل شکریہ